فون کی گھنٹے بجید تو باری میز کے پیچھے انچی نشست سوالی کرسی پر بیٹھا ہوا دھیڑ عمر شخص جنگ پڑھا اس کے سامنے ایک فائل کھولی ہوئی تھی جسے وہ اندھائی باری ایک پینی اور نہایت انہماکی سے دیکھنے میں مصروف تھا فون کی گھنٹی کا سن کر اس نے طویل سانس لیتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا یس ادھیڑ عمر شخص نے اندھائی کرہت آواز میں بولا پرنسز مارگریٹ بول رہی ہوں باس دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی یس پرنسز بولو کس لیے کال کی ہے باس نے اسی طرح کرہت لہجے میں کہا باس میں نے آپ کو یہ اطلاع دینے کے لیے کال کی ہے کہ ہمارا کام پورا ہو گیا ہے اور پاکیشیا کا ڈائمن ہارٹ اب میرے قبضے میں ہے پرنسز مارگریٹ نے کہا تو باس پہ احتیار اچھل پڑا اوہ اوہ کچھو ریلی کچھو کہا ہے ڈائمن ہارٹ باس نے انتہائی مسارت پر لہجے میں کہا میری مٹھی میں ہے باس اگر آپ اجازت دے تو میں سے لے کر آپ کے پاس آجاؤں پرنسز مارگریٹ نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں جلدی آجاؤ اس میں بڑا پوچھنے کی کیا بات ہے باس نے اسی انداز میں کہا اوکی باس میں بس دس منٹ تک آپ کے پاس پہنچ جاؤں گی پرنسز مارگریٹ نے کہا اوکی باس نے کہا اور ساتھ اس نے ریسیور پرڈل پر رکھ دیا پاکیش اوکی دائمن ہارٹ کا پرنسز مارگریٹ کے پاس موجود ہونے کا سن کر اس کے جہرہ فرتے مسارت سے کھل اٹھا تھا اس نے اپنے سامنے پڑی ہوئی فائل بن کی اور اسے اٹھا کر سائٹ پر رکھ دیا اور ساتھ اس نے ایک پر پر ریسیور اٹھایا اور ٹون سن کر اس نے تیزی سے نمبر پرس کرنے شروع کر دیئے یس رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے ایک رہت آواز سنائی دی سالمنٹ بول رہا ہوں میری لار سے بات کراؤ باس نے قدر مدب لہجے میں کہا اوک پر ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی یس لارڈ سپیکنگ دوسری طرف سے ایک بھاری اور اندھائی کرہت آواز سنائی دی سالمنٹ بول رہا ہوں لارڈ سالمنٹ نے لارڈ کی آواز سن کر اندھائی مدبانہ لہجے میں کہا بولو کیوں فون کیا ہے لارڈ نے اسی طرح کرہت لہجے میں کہا میں آپ کو ایک خوش عبری سنانا چاہتا ہوں لارڈ باس نے مسارت پر انداز میں کہا کیسے خوش عبری لارڈ نے بغیر کسی رد عمل کے پوچھا پاکیشیا کا ڈ لمحے کے لیے دوسری طرف ہاموشی جھا گئی کیا ڈائمنڈ ہارٹ تمہارے پاس ہے چند لمحے توقف کے بعد لارڈ نے پوچھا نو لارڈ ڈائمنڈ ہارٹ لیڈی ایجن پرنسس مارگریٹ کے پاس ہے وہ بھی دس منٹ میں ڈائمنڈ ہارٹ لے کر میری پاس پہنچ رہی ہے سالمنٹ نے جواب دیا تو پھر مجھے بھی کال کرنے کی کیا ضرورت تھی نونسنس جب ڈائمنڈ ہارٹ تمہارے کب سے میں آ جاتا تم اس بات کی تصدیق کر لیتے کہ وہ سلی ہے تب م وہ فوراً یہ ہوشہ بری دینے کے لیے فون کیا تھا سالمنٹ نے فوراً کہا تم گریٹ ایجنسی کے باس ہو سالمنٹ تمہیں ایسی ہماکتوں سے گریز کرنا چاہیے میں نے تم سے کئی بار کہا ہے کہ جب تک تمہارے پاس کسی بات کی تصدیق شدہ ریپورٹ نہ ہو اس وقت تک مجھے کال کر کے میرا وقت ضائع نہ کیا کرو مجھے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں لارڈ نے گھر آتے ہوئے کہا یس لارڈ سٹوری لارڈ میں آئندہ احتیاط کروں گا سالمنٹ نے معصرد پر لہچے میں کہا ہر بار تم یہی کرتے ہو نانسنس پھر سوری کرنا شروع کر دیتے ہو اب اگر تم سے ایسی ہماکت ہوئی تو پھر اپنی اس ہماکت کو آخری ہماکت سمجھنا ہے لارڈ نے گراہت پر لہچے میں کہا اور پھر ایسی آواز سنائی دی جیسے دوسری طرف لارڈ نے ریسیور غصے سے کریڈل پر پٹہ دیا ہو مجھ سے واقعی ہماکت ہوئی ہے ابھی پرنسس مارگریٹ واقعی پاکیشہ کا ڈائمنڈ ہارٹ میری پاس لائے ہی نہیں ہے اور جب تک اس بات کی تص جاتی کی وصلی ہارٹ ہے اس وقت تک مجھ لارڈ سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی سالمنڈ نے ریسیور رکھ کر میز پر پڑا ہوا رمال اٹھا کر اپنے باتے پر آیا ہوا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا دس منٹ گزرے ہی کمرے کی دروازے پر محصوص انداز میں دستک ہوئی جس کامین سالمنڈ نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے محصوص لہچے میں کہا تو دروازہ کھولا اور ایک نہایت خوبصورت اور جوان لڑکی جس کے ہروٹی رنگ کے بال اس کی شانوں تک ترشے ہوئے تھے اندر آگئی لڑکی کا چہرہ بہت کھلا ہوا تھا اس کی بڑی بڑی اور گہری نیلی آنکھیں اس کی ذہانت کی گماس تھیں اس نے نیلی چکٹ اور جینز بہن رکھی تھی اس کا رنگ و روپ واقعی کسی چہزادی جیسا ہی تھا گوڈ نون باس لڑکی نے اندر آتے ہوئے مسکرا کر کہا گوڈ نون آو پرنسس میں تمہارا ہندردار کر رہا تھا باس نے اسے دیکھ کر رسمی کلمات ادا کرتے ہوئے کہا اس باس لڑکی نے کہا اور تیس سے چلتی ہوئی سالمنٹ کے سامنے آ گئی بیٹو سالمنٹ نے کہا اور پرنسس ٹھینکس کہتی ہوئی اس کی سامنے کرسی پر بیٹھ گئی کہا ہے ڈائمنڈ ہار سالمنٹ نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا لڑکی نے جکٹ کی جیب میں ہار ڈالا اس نے سور فرانگ کی محمل کی ڈیبیا نکالی اور اٹھ کر بڑے احترام سے سالمنٹ کی طرف بڑھا دی سالمنٹ نے اسے ڈیبیا لے کر ڈیبیا پر لگا ہوا ایک ب ڈن پرس کیا تو ڈیبیا کا اوپر بڑا ڈکن ہوت بہت کھلتا چلا گیا اور ڈیبیا میں ماجس کی ڈیبیا کی سائز کا چمکدار اور سفید رنگ کا ایک ڈائمنڈ دکھائی دیا ڈائمنڈ کا حجم زیادہ نہیں تھا اور اس کی مٹائی بھی کافی کام تھی ڈائمنڈ پر ہر طرف انتہائی باریک مگر سیاہ رنگ کے ڈوٹس دکھائی دے رہے تھے تو یہ ہے پاکیشیا کا ڈائمنڈ ہارٹ جس میں پاکیشیا کے تمام راز بند ہے سالمنٹ نے ڈائمنڈ کو گھر سے دیکھتے ہوئے کہا یہ اس پاس چاہی تھی کوئی ایسا راز ہو جو پاکیشیا نے اس میں نہ رکھا ہو اگر یہ راز اوپن ہو کر ہمارے ہاتھ آ جائیں تو پاکیشیا مکمل طور پر ہماری مٹھی میں آ جائے گا پرنسس نے فہرانہ لہجے میں کہا کہاں سے اور کیسے ملا تمہیں یہ ڈائمنڈ ہارٹ سالمنٹ نے اس کی طرف گھر سے دیکھتے ہوئے پوچھا میں جس یونیورسٹی میں بڑھتی ہوں وہاں ایک پاکیشیا نوجوان بھی تھا باس جس اس کا نام آمیر جبران تھا میری اور اس کی پرانے فرانشپ تھی وہ مجھ پر ہاتھ سے زیادہ برہوسہ کرتا تھا اور مجھ سے اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا میں بھی اسے ہر بات کرتی تھی لیکن میں نے اسے کبھی یہ نہیں بتایا تھا یہ میرا تعلق گریٹ لینڈ ایجنسی سے ہے اور میں وہاں ایکسٹر کلاسز اٹین کرنے آتی ہوں آمیر جبران نے مجھے اپنے بیکراؤن کے بارے میں بتایا تھا جس سے مجھے اس بات کا پہلے سے ہی علم تھا کہ وہ پاکیشیا کی سیکرٹری ہ سرسلدان کا بھانجا ہے جس کے انڈر پاکیشیا سیکرٹر سروس کا تمام اموری انتظام ہے میں اس میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتی تھی لیکن جس دن آپ نے گریٹ ایجنسی کے ایجنٹوں کی سپیشل میٹنگ ملائی تو اور ہمیں بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کے پاس ایسی اصطلاعات ہیں کہ پاکیشیا نے نئی ٹیکنولوجی کے تحت ایک سپیشل سینٹر بنایا ہے جسے سیکرٹر سینٹر کا نام دے دیا گیا ہے اور اس سیکرٹر سینٹر کا تعلق پاکیشیا ایک ایسی ہارڈ ڈرائیو لگی ہوئی ہے جس میں موجود ڈیٹا کو نہ تو کاپی کیا جا سکتا ہے اور نہ اس ڈیٹا کو کسی طریقے سے ہیٹ کیا جا سکتا ہے اس ڈرائیو کو پاکیشیا اس آنستانوں نے تیار کیا تھا اور اس کا نام ڈائمنڈ ہارٹ رکھا گیا تھا اور ڈائمنڈ ہارٹ میں پاکیشیا کا ہر راز موجود تھا آپ نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کسی طرح سے پاکیشیا کا ڈائمنڈ ہارٹ ہمیں مل جائے تو ہم پاک سکرٹری ہارجا سرسلطان کے ہاتھوں میں ہے اور یہ سارا پروجیکٹ انہی کے توسط سے چلتا ہے سرسلطان کا نام سن کر میں چونگ پڑی تھی اب ڈائمنڈ ہارٹ کے معاملے میں ابھی ایجنٹوں کو متحرک نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن سرسلطان کا نام میرے ذہن میں چپک کر رہ گیا تھا اس لئے میں نے سرسلطان کے بھانجے آمر جبران کی طرف زیادہ توجہ دینا شروع کر دی تھی پھر میں نے اسے اپنے حسن کی جال میں ایسا فضاء لیا کہ وہ میری لئے اپنی جان ب دینے کے لئے تیار ہو چکا تھا جب میں نے دیکھا کہ وہ میری ظلفوں کا سیر ہو چکا ہے اور میری ہر بات حکم کی طرح مانتا ہے تو میں نے اسے شادی کی آفر کی جو اس نے فوراں قبول کر لی تھی میں نے اسے بتایا تھا کہ میں ایک لارڈ کی بیٹی ہوں اور لارڈ سپنے بیٹی اور بیٹیوں کی شادی عام لوگوں سے نہیں کرتے اس لئے اس سے ایسا کچھ کرنا پڑے گا کہ میرا باپ اس سے میری شادی کے لئے ہن سے خوشی تیار ہو جائے پھر میں نے اس سے کہا کہ میرے باپ کو چونکہ وہ ل اور ہر لارڈ کی یہ ہوایش ہوتی ہے کہ اس کے پاس دنیا کی قیمتی ترین دائمنڈز ہو میرے باپ کے پاس قیمتی ترین دائمنڈز ہیں مگر اس کے پاس دائمنڈ ہارٹ نہیں ہے دنیا میں صرف ایک دائمنڈ ہارٹ ہے جو پاکیشیا کے پاس ہے دائمنڈ ہارٹ درائیو کی شکل میں میرے باپ کو دائمنڈ ہارٹ بے حد پسند ہے یہ ہارٹ درائیو پاکیشیا میں ہی تیار کیا گیا ہے اور اب تک صرف ایک دائمنڈ ہارٹ درائیو تیار کیا جا سکا ہے اس طرح کا کوئی دوسرا ڈرائیو تیار نہیں کیا گیا ہے چونکہ یہ اس لئے ڈائیمنڈ سے تیار کیا گیا ہے اس لئے پاکیشیا کا یہ سب سے گیمتی احساسہ ہے جس میں پاکیشیا نے پاکیشیا کے وجود میں آنے سے لے کر اب تک کہ تمام حالت و واقعات کے ساتھ ہر بات افصیل سے فیڈ کر دی ہیں میں نے آمر جبران سے کہا تھا کہ میری باپ کس پاس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کس ڈائیمنڈ سے بنی ہوئی ہارڈ ڈرائیو میں کیا ہے اسے تو صرف اور صرف ڈائیمنڈ ہارڈ میں دلچسپی ہے اور میرے باپ نے یہاں تک کیا رکھا ہے کہ جو بھی اسے ڈائیمنڈ ہارڈ لا کر دے گا وہ اپنی تمام جائداد اس کے نام کر دے گا اور اگر ڈائیمنڈ ہارڈ آمر جبران لا کر میرے باپ کو دے دی گا تو میرا باپ کبھی بھی مجھے اس سے شادی کرنے سے انکار نہیں کر سکے گا پہلے تو عمر جبران مجھے ڈالتا رہا لیکن جب میں نے اسے قدر فاصلہ رکھنا شروع کر دیا تو جیسے اس کی جان پربان آئی اور آہرکار اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ میری لئے پاکیشیا جائے گا اور اپنے ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ ڈائمنڈ ہارٹ لگر میرے باپ کو دے دی چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا پاکیشیا جا کر اس نے زیادہ سے زیادہ سرسلطان کے نزدیک رہنا شروع کر دیا چونکہ میں اسے بتا چکی تھی کہ سیکرر سینٹر کا تمام انتظامی اور اموری انتظام سرسلطان کے پاس ہے اسی لئے وہ اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ سرسلطان کسی طرح اسے سیکرر سینٹر تاکی رسائی دے دیں اس کے بعد وہ وہاں سے ڈائمنڈ ہارٹ چوری کرنے کی کوشش کر سکتا ہے پھر اس کی کوشش یہ رنگ لائیں اور سرسلطان نے ہوتی اسے سیکرر سینٹر میں کام کرنے کی بات کر دی اندھے کو کیا چاہیے تھا دو آنکھیں آمیر جبران نے فوراں اپنے حدمات سرسلطان کو پیش کر دی اور وہ چونکہ سرسلطان کا بھانجا تھا اسی لئے سرسلطان نے آمیر جبران کو اسی ماسٹر کمپیوٹر پر بٹھا دیا جس میں ڈائمنڈ ہارٹ ہارڈ ڈرائیو لگی ہوئی تھی آمیر جبران نے آٹھ دس دن تک رات دن کام کر کے سرسلطان پر اپنی امانداری اور فرش ناسی کا حاصل سکھا جمالیا تھا جس کی وجہ سے سرسلطان اس پر بہت بھروسہ کرنا شروع ہو گئے تھے میں نے آمیر جبران سے کبھی فون پر بات نہیں کی تھی اس کی اور میری بات ہمیشہ ویڈیو لنک سے ہوتی تھی اور ہم دونوں کیونکہ کمپیوٹر انجینئر تھے اسی لئے وہ اپنی طرف سے اور میں یہاں ان ویڈیو لنک سے کی جانے والی کالز ریلیٹ کر دیتے تھے تاکہ کسی کو بھی ہمارے رابطے کا علم نہ ہو سکے آمیر جبران مکمل طور پر میری ہدایات پر عمل کر رہا تھا پھر کال اسے موقع ملا تو اس نے سرسلطان کی غیر موجودگی میں کمپیوٹر میں ایک ایسا وارث داہل کر دیا جس کی وجہ سے کمپیوٹر نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا آمیر جبران کی کہنے پر سرسلطان سپیشل پاسورڈ اور سپیشل کی کے ساتھ ماسٹر کمپیوٹر اوپن کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے اس لئے اس کیپسول سے نکلنے والی زود اثر گئے سے فوراں بے ہوش ہو گئے تھے اور آمیر جبران کو کمپیوٹر سے ہارڈ ڈرائیو نکالنے کا موقع مل گیا چونکہ اس نے سرسلطان کے ساتھ سیکرٹ سینٹر کی انتظامیہ پر بھی اپنا بھروسہ جمع لیا تھا اس لئے اسے وہاں سے ہارڈ ڈرائیو جو ڈائمنڈ ہارٹ تھا نکال لانے میں کوئی مسئلہ نہ ہوا میری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اس نے ہارڈ ڈرائیو فوری طور پر گریٹ لینڈ کے سفارتی ہانے میں سفارتی اتاشی کو پہنچا دیا میرا چونکہ سفارتی اتاشی سے لنک تھا اس نے مجھے آمیر جبران کی آنے اور ڈائمنڈ ہارٹ لانے کی اطلاع دی دی تو میں نے اسے آمیر جبران کو فوراں ہلا کرانے کا گئے دیا اور ڈائمنڈ ہارٹ اپنے پاس محفوظ رکھنے اور اسے مجھ تک انجانے کے انتظامات کرانے کا کہا اس نے میری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے سفارت آنے سے باہر لے جا کر امیر جبران کے سار میں گولی مار کر اسے ہلا کر اور گریٹ لینڈانے والی خصوصی کوریر فلائٹ کے ذریعے ڈائمنڈ ہارٹ مجھے روانہ کر دیا گیا جس کے نتیجے میں ڈائمنڈ ہارٹ جس میں حقیقی طور پر پاکیشیا کا دل ہے آپ کے ہاتھوں میں ہے پرنسس نے ساری تفصیل بتا دے ہوئے کہا تو سالمنڈ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا گوڈ شو اس ٹائمنڈ ہارٹ کے لیے تم نے بہترین پلاننگ کی تھی اور جس طرح تم نے اسے حاصل گیا ہے وہ بھی قابل تحسین ہے تمہاری اس کار کردگی سے میں بہت ہوش ہوں حاصل سور پر اس بات سے کہ تم نے اپنے فرائض کے لیے اپنے ذاتی مفاد کو یک سر نظرانداز کر دیا تھا اور عمر جبران کو ہلا کرا دیا تھا سالمنڈ نے اس کی طرف تحسین بری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا مجھے اپنے مفادات سے زیادہ گریٹ لینڈ کے مفادات عزیز ہیں باس اور میں گریٹ لینڈ کے لیے جہاں اپنے جان دے سکتی ہوں وہاں دوسروں کی جان بھی لے سکتی ہوں پرنسز نے اس پوٹ لہجے میں کہا گوڈ شو ریلی گوڈ شو اب یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ یہ وہی ڈائمنڈ ہارٹ ہے جس میں واقعی شا کے تمام راز موجود ہے سالمنڈ نے کہا اس بات کا یہی ایک ثبوت کافی ہے باس کی پاکیشیا میں تو کیا پوری دنیا میں اس جیسا کوئی دوسرا ڈائمنڈ ہارٹ موجود نہیں ہے جسے حسوسی طور پر پاکیشیا میں ہی تیار کیا گیا تھا پرنسز نے جواب دیا گوڈ شو تمہاری اس بات میں واقعی دم ہے اوکے میں اسے چیک کر آتا ہوں اور اس ٹائف میں موجود پاکیشیا کا تمام مواد نکلواتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے کیا فائدہ اڑھا سکتے ہیں سالمنڈ نے کہا یہ اس بات بولو لیکن پرنسز گریٹ کہتے کہتے رک گئی ہاں پولو کیا بات ہے تم کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہو سالمنڈ نے اس کی طرف اور سے دیکھتے ہوئے کہا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں ڈائمنڈ ہارٹ کے لیے آمر جبران سے مسلسل رابطے میں رہی تھی وہ مجھے ڈائمنڈ ہارٹ کے بارے میں ہر بات تفصیل کے ساتھ بتاتا تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس ہارڈ ڈرائیو میں خاص پاسورڈ لگا ہوا ہے جو سوائے سر سرسلطان کے کوئی نہیں جانتا سرسلطان کے پاس ایک اور کمپیوٹر تھا جو ان کے پاس ہی رہتا تھا اور وہ ماسٹر کمپیوٹر سے لنک تھا سرسلطان اپنے کمپیوٹر کے ذریعے ہی ہارڈ ڈرائیو کا پاسورڈ لگاتے تھے جس کے بعد آمر جبران اپنا کام کرتا تھا اور کام حتم ہوتے ہی سرسلطان اس ہارڈ ڈرائیو کو دوبارہ پاسورڈ لگا کر اسے لاکٹ کر دیتے تھے پرنسز مارگریٹ نے کہا وہ تو کیا آمر جبران کو اس کا پاسورڈ معلوم نہیں تھا یا اس نے سرسلطان سے کبھی پوچھا نہیں تھا سالمن نے ہونچے باتے ہوئے پوچھا نوباز سرسلطان اس معاملے میں آمر جبران پر بھی بھروسہ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی آمر جبران کے پاس ایسا کوئی جواز تھا کہ وہ سرسلطان کے پاس پاسورڈ کے بارے میں پوچھ جاتا پرنسز مارگریٹ نے کہا ہم کوئی بات نہیں ہمارے پاس آرڈ ویر اور سافٹ ویر انجینئرز کی کوئی کمی نہیں ہے ہم ان کی مدد سے اس پاسورڈ کو اپن گھرا لیں گے سالمن نے اتمنان بری لہشی میں کہا نوباز یہاں بھی ایک مسئلہ ہے پرنسز مارگریٹ نے کہا تو سالمن چونگ کر اس کی طرف دیکھنے لگا کیسا مسئلہ سالمن نے کہا آمر جبران نے بتایا تھا کہ اس ہارڈ ڈرائیو کی ایسی سیٹنگ کی گئی ہے کسی صرف محصوص پاسورڈ کے ذریعے ہی کھولا جا سکتا ہے اگر اس ہارڈ ڈرائیو کا پاسورڈ توڑنے یا کسی اور ذریعے سے اس کا ڈیٹا نکالنے کی کوشش کی گئی تو ڈرائیو میں موجود ڈیٹا ہوت بہت واش ہو جائے گا پرنسز مارگریٹ نے کہا تو سالمن نے بھی احتیار ہونڈ بیچ لے ہم تو پھر تمہیں چاہیے تھا کہ تم آمر جبران کو مجبور کرتی کہ وہ سر سلطان سے اس کا اصل پاسورڈ حاصل کرتا اگر ہمیں پاسورڈ نہ ملا تو پھر ڈائیو میں ہارڈ کا کیا فائدہ ہوگا سالمن نے قدر غسلے لہجے میں کہا میں نے آمر جبران سے کہا تھا لیکن اس نے احتیاط پسندی سے کام لیا تھا وہ کہتا تھا کہ اگر سر سلطان کس پر معمولی سبھی شک ہو گیا تو پھر وہ ڈائیو میں ہارڈ کبھی حاصل نہیں کر سکے گا اور سر سلطان اسے سیکرٹ سینٹر کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیں گے پرنسز مارگریٹ نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں سر سلطان پر دھیان دینا پڑے گا اور کوئی ایسا طریقہ احتیار کرنا پڑے گا کہ وہ ہمیں ڈائیو میں ہارڈ کا پاسورڈ بتانے پر مجبور ہو جائے سالمن نے جبرے بیجتے ہوئے کہا یہ اس پاس میری اطلاع کے مطابق سر سلطان بڑا اور کمزور سا آدمی ہے ہمارے ایجنٹ انہیں پاکیشیا سے اگر ایسا نہ ہو سکے تو وہی پاکیشیا میں ان پر تشدد کر کے ان سے پاسورڈ اگلوا سکتے ہیں اور اگر یہ ذمہ داری آپ مجھے دے دیں تو یہ کام میری لئے مشکل بھی نہیں ہوگا پرنسز مارگریٹ نے کہا نہیں ابھی معاملہ گرم ہوگا اس لئے میں تمہیں اور گریٹ ایجنسی کے کسی بھی ایجنٹ کو پاکیشیا جانے کی اجازت نہیں دے سکتا اس کے لئے مجھے لار سے بات کرنی ہوگی وہی حتمی فیصلہ کرے گا کہ دائمیڈ ہارڈ کو اپن کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے سالمن نے کہا یہ سباس پرنسز مارگریٹ نے ایک طویل سانس لے کر کہا تم بس اس بات پر دھیان دو کہ پاکیشیا کی کسی ایجنسی حاصل پر پاکیشیا سیکرر سرویس کو اس بات کا علم نہ ہو کہ اس معاملے میں گریٹ لینڈ اور گریٹ ایجنسی کا کوئی ہاتھ ہے اگر انہیں پتا چل گیا کہ پاکیشیا کا دائمیڈ ہارڈ گریٹ لینڈ پہنچ گیا ہے اور گریٹ ایجنسی کے پاس ہے تو وہ اندیر طوفان بن کر گریٹ لینڈ پہن جائیں گے اور ایسا ہمارے لئے کسی طرح سود مند نہیں ہوگا سالمن نے کہا اب یہ فکر رہے ہیں باس میں نے اور آمر جبران نے انتھائی احتیاط سے کام لیا ہے پاکیشیا سیکرر سرویس کو اس بات کا قبیل نہیں ہو سکے گا کہ آمر جبران نے دائمیڈ ہارڈ کہا اور کیسے حاصل کیا ہے اور میں تو یہ بھی یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ انہیں آمر جبران کی لانچ بھی کبھی نہیں ملے گی آمر جبران حفیہ طور پر گریٹ لینڈ کی سفارت آنے کیا تھا جس کی سفارتی اتاشی سے ملاقات بھی حفیہ رکھی گئی تھی پرنسس مارگ گریٹ نے کہا اس کے باوجود میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم اندرگراؤنڈ ہو جاؤ امران جیسے انسان سے کوئی بائید نہیں کہ وہ کس طرح اس بات کا بتا لگا لے کہ اس معاملے میں تم ملابس ہو اگر وہ تم تک پہنچ گیا تو پھر یہ سارا معاملہ میری احتیار سے نکل جائے گا اور اس بات کا علم اگر لڑکو ہو گیا تو وہ فوراں تمہارے دیتھ وارنڈ جاری کرا دے گا اور میں تم جسی ذہین اور حسین لیڈی ایجن سے محروم نہیں ہونا چاہتا سالمنڈ نے کہا اور دیتھ وارنڈ کا سن کر پرنسس مارگ گریٹ کے چہرے پر ہوف کی تاثرات ابر آئے اور ٹھیک ہے باس لیکن مجھے یقین ہے کہ امران کسی صورت مجھ تک نہیں بہن سکے گا لیکن اس کے باوجود میں آج ہی انڈرگراؤنڈ ہو جاتی ہوں تاکہ کسی بھی قسم کی حضرے کا کوئی احتمال نہ رہے پرنسس مارگ گریٹ نے کہا یہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا سالمنڈ نے کہا یہ سپاس میں سمجھ گئی ہوں پرنسس مارگ گریٹ نے کہا اب تم جا سکتی ہو سالمنڈ نے کہا یہ سپاس پرنسس مارگ گریٹ نے سر ہلا کر کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی تم آسکر کے پاس اس کے فلیٹ میں چلی جاؤ میں اسے کال کر دیتا ہوں تمہارے انڈرگراؤنڈ ہونے میں وہ تمہاری برپور مدد کرے گا سالمنڈ نے کہا یہ سپاس میں آسکر کے پاس چلی جاتی ہوں پرنسس مارگ گریٹ نے کہا پھر وہ مڑ کر دیس سے چلتی ہوئی آفیس سے نکل دی چلی گئی ابھی پرنسس مارگ گریٹ اس کے آفیس سے نکلی ہی تھی کسی لمحے فون کی گھنٹی باجت تھی تو سالمنڈ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یہ سالمنڈ سپیکنگ سالمنڈ نے مخصوص لہجے میں کہا لارڈ بول رہا ہوں دوسری جانب سے لارڈ کی انگرہت پر یہ آواز سنائی تھی اور یہ سالمنڈ میں آپ کو فون ہی کرنے والا تھا لارڈ کی آواز سن کر سالمنڈ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا پرنسس مارگ گریٹ پاکیشیا کا ڈائمنڈ ہارٹ لے کر اسے حاصل کیا ہے اور اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ وہی ڈائمنڈ ہارٹ ہے جسے ہم حاصل کرنا چاہتے تھے لارڈ نے پوچھا تو سالمنڈ نے پرنسس مارگ گریٹ کی بتائی ہوئی تمام تفصیل لارڈ کو بتا دیا اور اسے یہ بھی بتا دیا کہ ڈائمنڈ ہارٹ کی اصل ہونے کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے گرچو اب تم ڈائمنڈ ہارٹ کو لے کر میرے پاس آ جاؤ میں سے ہوتھ چیک کروں گا اور دیکھوں گا کس کے پاسور کے لیے کیا کرنا ہے لارڈ نے کہا یہ اس لارڈ میں ابھی آپ کے پاس پہن جاؤں گا سالمنڈ نے کہا ٹائمنڈ ہارٹ کیا پاکیشیا سے حاصل کیا گیا ہے اور اس میں پاکیشیا کی اہم ترین راز موجود ہیں اس لئے اس ماملے میں پاکیشیا سیکرر سرویس کو ہی حرکت میں لائے جائے گا اس لئے ہم اس ماملے میں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا لارڈ نے کہا یہ اس لارڈ میں جانتا ہوں سالمنڈ نے کہا اس لارڈ میں سلسلے میں آپ سے ہدایات لیے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا اب آپ نے حکم دیا ہے تو پھر آپ بے فکر ہو جائیں سالمنڈ نے کہا اگر وہ دکھائی تھی تو تم اس دنیا سے غائب ہو جاؤ گے سمجھے تم لارڈ نے اسی طرح غراہت بھرے لہشے میں کہا اور لارڈ کے غراہت سن کر سالمنڈ کام کر رہ گیا یہ اس لارڈ میں ابھی اس کے انتظام کر دیتا ہوں سالمنڈ نے کہا اور دوسری طرف سے لارڈ نے رابطہ حتم کر دی اور سالمنڈ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رکھ کریڈل پر ریسیور رکھ دیا ریسیور میں ٹون آتے ہیں اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی یہ اس رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے ایک دیز آواز سنائی تھی سالمنڈ بول رہا ہوں سالمنڈ نے گھر آ کر کہا اور یہ اس پاس میں آسکر بول رہا ہوں سالمنڈ کی آواز سن کر دوسری طرف سے مودب لہشے میں کہا گیا کہا ہو تم سالمنڈ نے پوچھا میں ابتے فیلٹ میں ہی ہوں باز حکم آسکر نے پوچھا پرنسز مارک ریٹ کو میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے لارڈ نے اس کا ڈیتھ آرڈر جاری کر دیا ہے اس لیے جیسے ہی وہ تمہارے پاس آئے لارڈ کے حکم کی تعمیل کر دینا اس بات کا حیال رکھنا کہ اس کی لاش بھی ہمیشہ کے لئے غائب ہو جائے سالمنڈ نے کہا یہ اس پاس لیکن آسکر نے کچھ کہنا چاہا اس کے لہجے میں شدید حیرت کا انصر تھا شاٹ اپ یوں نونسنس لیکن کہنے کی تمہیں جرت کیسے ہوئی میں نے کہا ہے نا کہ یہ لارڈ کے حکم ہے اور لارڈ کے حکم پر کوئی سوال نہیں اٹھائے جاتا سمجھے تم نونسنس سالمنڈ نے بوری طرح سے دھارتے ہوئے کہا یس یس باس سوری باس ریلی ویری سوری آسکر نے پوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں آسکر تم صرف اتنا ہی کیا کرو جتنا تمہیں کرنے کو کہا جائے میں سے کسی بات کی تفصیل اور سوال کرنے کی کوشش مات کیا کرو نونسنس سالمنڈ نے اسی طرح انتہائی غسلے لہجے میں کہا اس باس میں آئندہ احتیاط کروں گا آسکر کی دھیمی آواز سنایتی اور سالمنڈ نے ریسیور کررل پر رکھ دیا اس کے جہرہ غسلے سے بگڑا ہوا تھا نونسنس انہیں ہر بات سمجھانی پڑتی ہے اسے جیسے انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ہے سالمنڈ نے اسی لئے لہجے میں کہا وہ چند لمحے اسے سے کھولتا رہا پھر اس نے ہوت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی کچھ دیر میں وہ نارمل ہو چکا تھا اور اس نے نارمل ہوتے ہی اپنے سامنے رکھی ہوئی فائل کھولی اور اس پر دوبارہ کام کرنا شروع ہو گیا معاملہ بہت حیرت انگیز ہے اور بری طرح سلج کر رہ گیا ہے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے ہے اور آمر جبران کس کی ایمہ پر کام کر رہا ہے امران نے جبڑے بینجتے ہوئے کہا وہ اس وقت دانش منزل کے آپریشن روم میں بلیک سیرو کی پاس بیٹھا ہوا اور اس کی چہرے پر شدید پریشانی اور رولجن کے تاثرات نمائیا تھے ہاں واقعی ہم نے ہر جگہ آمر جبران کو تلاش کرائے ہے لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے میں نے ممران کے ذریعے ائرپورٹس اور تمام ہارجی راستوں پر پکٹنگ گھرا دی تھی اور انہیں کروس ویجنل چشمی استعمال کرنے کا حکم دیا تھا کہ اگر آمر جبران میک اپ کر کے کہیں نکلنے کی کوشش کرے تو کروس ویجنل چشموں کی مدد سے اسے چیک کر کے پکڑا جا سکے لیکن تحال کسی طرف سے بھی کوئی مصبت ریپورٹ نہیں ملی ہے بلیک سیرو نے جواباً کہا اس بات کبھی کوئی علم نہیں ہو سکا ہے کہ آمر جبران کا ویڈیو لنک سے کس سے رابطہ تھا انٹرنیٹ کنٹرول آفیس سے بھی اس کا کوئی ریکارڈ نہیں مل سکا ہے امران نے کہا جی ہاں اس کے علاوہ میں نے ریجسٹریشن کمپنیوں سے بھی بات کی تھی کہ شاید آمر جبران نے ڈبل سیم کارڈ لے رکھی اور وہ کسی دوسرے سیم کارڈ سے بیرونی رابطوں میں ہو لیکن ریکارڈ کے مطابق آمر جبران کا ایک ہی سیم کارڈ تھا جس میں ایسا کوئی مواد موجود نہیں ہے جسے پتا چل سکے کہ وہ کس کس کے رابطے میں تھا اس کی پیچھے ضرور کسی کا ہاتھ تھا جو سے مسلسل گائیڈ کر رہا تھا امران نے کہا آپ کی حیال میں آمر جبران کے ساتھ اس معاملے میں کون ہو سکتا ہے جسے ڈائمنٹ ہارٹ میں دلچسپی ہو بلیک سیرو نے امران کی طرف گور سے دیکھتے ہوئے پوچھا ڈائمنٹ ہارٹ پاکیشیا کا دل ہے بلیک سیرو اس میں پاکیشیا کا حراز چھپا ہوا ہے یہ پوچھو کہ دنیا میں ہمارا ایسا کون سا محالف ملک ہوگا جسے ڈائمنٹ ہارٹ میں دلچسپی نہیں ہوگی امران نے کہا لیکن آمر جبران کا تعلق تو بلیک سیرو نے کہا انسان کی نیت بدلتے دیر نہیں لگتی بلیک سیرو ایک تو ڈائمنٹ ہارٹ اور دوسرا اس میں موجود بلیک سیرو کا راز جس کے لئے دشمن ملک مو مانگی اور بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنے کے لئے تیار ہو سکتا ہے امران نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن آمر جبران کے لئے دولت کا حصول کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہ اپنے والدین کا کلوتا بیٹا ہے اور اس کے باپ نے مرنے سے پہلے وسیعت میں اپنی تمام جائداد اس کے نام کر دی تھی وہ سیکڑو ایکر زمین کا مالک ہے اور اس کا بینک بیلنس بھی کم نہیں ہے کم ہو پیش اس کا بینک بیلنس پیس کروڑ سے زائد کا ہے بلیک سیرو نے کہا دولت کی ہواس ایسی ہوتی ہے کہ جتنی دولت مل جائے وہ کام ہی لگتی ہے ہو سکتا ہے کہ آمر جبران بھی رات و رات شہنشاہ بننے کا ہواب دیکھ رہا ہو اور شہنشاہ بننے کے لئے اس کے پاس موجود جائداد اس کے میار سے بہت کم ہے جبکہ دائمینڈ ہارڈ سے وہ نام کا نہیں حقیقت میں ہوت کو شہنشاہ بنا سکتا ہے امران نے کہا ہو سکتا ہے لیکن میرا دل اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ آمر جبران نے دائمینڈ ہارڈ دولت کے حصول کے لئے حاصل کیا ہے بلیک سیرو نے کہا تو پھر تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا وہ ملک دشمن تھا یا وہ کسی کے اشاروں پر ناش رہا تھا امران نے مو بنا کر کہا آپ کی دوسری بات ٹھیک لگ رہی ہے بلیک سیرو نے مسکرا کر کہا یہ کہ وہ کسی کے اشاروں پر ناش رہا تھا امران نے چونگ کر کہا جی ہاں آج کل جدید سائنس کا دور ہے اور ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ ہیپناٹیزم اور سائنسی آلات کی مدد سے کسی بھی انسان کا مائن کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کسی ملک دشمن اناصر کو اس بات کا علم ہو گیا ہو کہ امر جبران ہی ایسا شخص ہے جس کے ذریعے ڈائمیٹ ہارٹ حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس نے امر جبران کا مائن کنٹرول کر لیا ہو پھر اسے یہ کام کرایا ہو بلیک سیرو نے کہا ہاں ایسا ممکن ہے لیکن اس بات کا پتہ تبھی چل سکتا ہے کہ کسی طرح سے وہ ہمارے سامنے آ جائے پھر اس کا دماغ ٹوٹول کر رہی اس بات کا پتہ چلائے جا سکتا ہے کہ وہ کنٹرول تھا یا نہیں اس کام بخت کا کسی اور کی ساتھ اٹنا بیٹنا بھی تو نہیں تھا کس سے پتہ کیا جا سکے کہ وہ کیا کرتا پھر رہا تھا امران نے جبرے بینچ کر کہا میں نے آپ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے گریٹ لینڈ میں موجود فورن ایجنٹ ماتر کو ایکٹیو کر دیا ہے تاکہ وہ گریٹ لینڈ میں موجود امران کی سابقہ رہائشکہ کو چیک کرے اور اس یونیورسٹی میں بھی جا کر معلومات حاصل کرے جہاں وہ کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر رہا تھا ہو سکتا ہے کہ ماتر کو کوئی کلو مل جائے اور ہمیں اسے لائن افیکشن مل سکے بلاک سیرو نے کہا یہ تم نے اچھا کیا ہے واقعی ہمیں امران کا بیک گراؤنڈ چیک کرنا ہوگا اس کے علاوہ شاید ہی ہم اس تک یا کسی نتیجے پر پہنچ سکیں امران نے کہا اور تمام سسٹم کو توڑ پور دیا گیا تھا تاکہ اسے کوئی مواد نہ نکالا جا سکے اور کار کے حالت بھی ایسی ہے جسے اسے پٹرول چھڑک کر جلائے گیا ہو بلاک سیرو نے کہا اوہ کیا کار میں کسی گلاش پر ملی ہے امران نے پوچھا نہیں کار حالی تھی بلاک سیرو نے کہا کون گیا تھا کار چیک کرنے امران نے پوچھا سفدر کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی بلاک سیرو نے جواب دیا اور کوئی حاصل بات نوٹ نہیں کی اس نے امران نے پوچھا نہیں کار کے ارد گرد تو اسے کچھ نہیں ملا تھا لیکن کار سے کچھ فاصلے پر اسے کار کے ٹائروں کے نشان ضرور ملے تھے اس نے ٹائروں کی تصویریں بنا لی ہیں تاکہ سرچ کیا جا سکے کہ وہ کس کی کار تھی اس کے علاوہ سے وہاں پر جوتوں کی بھی چند نشان ملے ہیں وہ بھی اس نے تصویروں میں محفوظ کر لیے ہیں جوتوں کے نشان ایسے ہیں جوتوں کے تلووں کے نیچے برفی جیسے کٹھا ہوکے سانچے سے بنے ہو اس نے مٹی کا بنا ہوا ایک برفی جیسا رکرا بھی بطور ایک لو محفوظ کر لیا ہے جو شاید آگے چل کر ہمارے کام آسکے بلاک سیرو نے کہا گوڈ شو اور کچھ امران نے کہا فی الحال اتنا ہی ہے بلاک سیرو نے کہا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا اسے لمحے آپریشن روم میں سیڈی کی آواز ہو بری تو وہ دونوں چونگ پڑے دیکھو شاید ماتر کی کال ہو اور اسے امر جیمران کے بارے میں کچھ پتا چلا ہو امران نے کہا تو بلاک سیرو نے اس بات میں سر ہلا کر سائٹ پر پڑا ہوا ٹرانسپیٹر اٹھایا اور اس کا ایک بٹن پریس کر کے اسے آن کر لیا ہیلو ہیلو ایم آر کالنگ ہیلو اوور بٹن پریس ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی ایکس تو اٹیننگ یو امران حاموشی سے ان کے باتیں سن رہا تھا امر جیمران جس یونیورسٹی میں پڑتا تھا وہاں اس کی ایک لڑکی سے دوستی تھی جس کا نام مارگریٹ تھا وہ یونیورسٹی میں پرنسز کے نام سے مشہور تھی اطلاع کے مطابق امر جیمران اور پرنسز مارگریٹ ایک دوسرے کے بہت کلوز تھے اور ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے تھے ان کے بارے میں یہاں تک پتا چلا ہے کہ امر جیمران پرنسز مارگریٹ کی ہر بات آنکی بند کر کے مان لیتا تھا مارتر نے جواب دیا مجھے ان کی فرنشپ کے قصیدے ماں سناو کوئی اہم بات ہے تو وہ بتاؤ اور ایکس ٹو نے گرا کر کہا یا اس چیف میں نے پرنسز مارگریٹ کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں جن سے انتائی حیرت انگیز انکشافات ہوئے ہیں اور مارتر نے کہا کیسے انکشافات اور ایکس ٹو نے کہا پرنسز مارگریٹ کا تعلق گریٹ لینڈ کے ایک فال اور طاقتوار ایجنسی سے ہیں جس کا نام گریٹ ایجنسی ہے اور مارتر نے کہا تو بلیک سیرو کے ساتھ ساتھ امران بھی چونگ پڑا گریٹ ایجنسی کیا مطلب ایک سٹوڈن کا کسی ایجنسی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے اور ایکس ٹو نے حیرت پر لہشے میں کہا پرنسز مارگریٹ دو سال سے گریٹ ایجنسی سے وابستہ ہے اور وہ گریٹ ایجنسی کی ٹاپ لیڈی ایجنٹوں میں شمار کی جاتی ہے اسے کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنے کا بہت چھوک تھا اس لئے اس نے گریٹ ایجنسی میں رہتے ہوئے بھی یونیورسٹی جوائن کی تھی اور مارتر نے کہا کیا یہ بات یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ پرنسز مارگریٹ کا تعلق اس ایجنسی سے ہیں اور بلیک سیرو نے پوچھا نو چیف اس بارے میں شاید آمر جبران کو بھی پتا نہیں تھا وہ اسے کام سے سٹوڈنٹ ہی سمجھتا تھا اور مارتر نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکی اور کیا معلوم ہوا ہے تمہیں پرنسز مارگریٹ کے بارے میں اور مارتر نے پوچھا اس کی کچھ فرینڈز کا کہنا ہے کہ آمر جبران پرنسز مارگریٹ کے ہی کہنے پر پاکیشیا گیا تھا وہ دونوں اپنے روم میں باتیں کر رہے تھے تو ان کی ایک فرینڈ نے ان کی چند باتیں سنی تھی جس کے مطابق پرنسز مارگریٹ آمر جبران کو پاکیشیا جانے اور کسی حاصل کام کے لیے فورس کر رہی تھی آور مارتر نے کہا ہم کیسا کام کس کام کے لیے وہ اسے فورس کر رہی تھی آور ایکس ٹو نے گرا کر کہا اس کے بارے میں اس کے فرینڈز کو بھی کچھ نہیں معلوم اس نے ان کی چند ہی باتیں سنی تھی البتہ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ پرنسز مارگریٹ اور آمر جبران ایک دوسرے سے مسلسل رابطے میں تھے وہ ایک دوسرے سے سیل فون کی بجائے انٹرنیٹ کی دنیا کے ویڈیو لنک سے بات چیت کرتے تھے اور ان کی یہ بات چیت اندھائی حفیہ ہوتی تھی اس کے دوست نے ایک مرتبہ پرنسز مارگریٹ کو آمر جبران سے ویڈیو لنک پر بات کرتے دیکھ لیا تھا لیکن جیسے ہی پرنسز مارگریٹ کو پتا چلا کہ اسے کسی نے دیکھ لیا ہے اس نے فوراں آمر جبران سے رابطہ حتم کر دیا تھا اوور ماردھر نے کہا اب پرنسز مارگریٹ کہاں ہے اوور ایکس ٹو نے پوچھا کال تک پرنسز مارگریٹ یونیورسٹی میں ہی تھی وہ اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ یونیورسٹی کے خوستر میں رہتی تھی لیکن کال سے وہ لا بتا ہے اس کی فرینڈ کے کہنے کے مطابق پرنسز مارگریٹ بازار شاپنگ کرنے کے لیے گئی تھی اس کے بعد سے وہ واپس نہیں آئی میں نے اس کی فرینڈ سے پرنسز مارگریٹ کی رہائشکہ کا ایڈرس معلوم کیا پھر میں نے جب اس کی رہائشکہ میں جا کر چھان بین کی تو پتہ چلا کہ پرنسز مارگریٹ اپنے رہائشکہ میں کام ہی آ دی اور وہ پچھلے کئی ہفتوں سے گھر واپس نہیں آئی ہے میں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا لیکن تحال اس کے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے اوور ماردھر نے کہا اوکے تم پرنسز مارگریٹ کی تلاش چاری رکھو اگر وہ نظر آئے تو اس پر گہری نظر رکھنا اور اس کی ایکٹیوٹیز کے بارے میں مجھے وقتاً فوقتاً اطلاع دیتے رہنا اوور ایکس ٹو نے کہا اور اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ حتم کر دیا اس کا مطلب ہے کہ آمر جبران نے ڈائمڈ ہارٹ پرنسز مارگریٹ کے کہنے پر چوری کیا تھا ٹرانس میٹر بند ہوتے ہی امران نے ہنکارہ بھرتے ہوئے کہا جی ہاں ماثر کی باتوں سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے بات کی حبر مل چکی تھی کہ پاکیشیا میں کوئی سیکرٹ سینٹر موجود ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے اور انہیں اس بات کا بھی علم ہو گیا ہوگا کہ آمر جبران کا تعلق پاکیشیا کے سیکرٹری ہارٹ جیسے ہے اور وہ یہ کیسا انسان ہے جو اگر اس کام کے لیے کوشش کرے تو سیکرٹ سینٹر سے ڈائمڈ ہارٹ حاصل کیا جا سکتا ہے امران نے مسلسل سوچتے ہوئے انداز میں کہا اور یہ بھی ثابت ہو گیا ہے لیکن دونوں کا آپس میں ویڈیو لنک سے ہی رابطہ تھا بلاک سیرو نے کہا لگتا ہے پرنسس مارگریٹس درورت سے زیادہ حسین ہوگی جس کی ذلفوں کا آمر جبران اس قدر حسیر ہو گیا تھا کہ اس نے پرنسس مارگریٹس کے لیے اپنے ملک اور اپنے وطن کی اسلامتی کو بھی دعو پر لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا یہ شکہ بہار انسان کو سچ مچ پاگل کر دیتا ہے اور انسان کو کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں چھوڑتا امران نے مو بنا کر کہا لیکن اس کیا بہار کے انسان ایک لڑکی کے لیے اپنا ملک اور اپنے قوم کی اسلامتی ہی دعو پر لگا دے اور اپنا سب کچھ گما دے بلاک سیرو نے گوسیلے لہشے میں کہا یہ بہار جس کے دماغ پر سوار ہوتا ہے اس کی اکل و خرد حتم کر دیتا ہے پھر اس کے دماغ سے اچھو اور برے کی تمیزی حتم ہو کر رہ جاتی ہے میرے حیال میں آمر جبران کی ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا امران نے کہا مطلب ایک لڑکی کے کہنے پر وہ ملک اور قوم سے غداری کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا بلاک سیرو نے کہا اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے امران نے کہا تو پھر ہمیں فوری طور پر پر پرنسس مارک گریٹ کا ہاتھ آ کرنا چاہیے اسی سے پتا چلے گا کہ آمر جبران اور ڈائمنٹ ہارٹ کہا ہے بلاک سیرو نے کہا اگر وہ ملے گی تاپیوں سے کچھ پوچھو گے نہ امران نے ایک طویل سانس لے کر کہا کیا مطلب آپ کی حیال میں وہ نہیں ملے گیا بلاک سیرو نے چونگ کر کہا اگر یہ کام گریٹ ایجنسی کا ہے اور اگر ڈائمنٹ ہارٹ ان کے ہاتھ لگ چکا ہے تو پھر وہ پرنسس مارک گریٹ کو کبھی زندہ نہیں چھوڑیں گے امران نے کہا اور پھر تو آمر جبران کی زندہ ہونے کی امکانات کام ہی ہوں گے بلاک سیرو نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا ظاہر ہے ایسے لوگوں کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے جو بغیر سوچے سمجھے الٹے سیدھے کام کر جاتے ہیں امران نے مو بنا کر کہا اسے لمحے فون کی گھنٹی باج اٹھی تو وہ ہاموش ہو گیا ایکس ٹو بلاک سیرو نے ریسیور اٹھا کر ایکس ٹو کے مخصوص انداز میں کہا ساتھ اس نے لاؤڈر کا بڈن پریس کر دیا تاکہ امران بھی سن سکے کہ کس کی کال ہے سفدر بول رہا ہوں چیف دوسری طرف سے سفدر کی آواز سنائی دی یا سفدر کوئی نئی بات معلوم ہوئی ہے ایکس ٹو نے پوچھا یا چیف میں نے تحقیقات یہ ہیں کار کے ٹائروں سے پتا چلا تھا کہ کار ماؤنٹ ارس ٹو مارڈل کی تھی جو صرف گریٹ لینڈ کی سفارت آنے میں ہی موجود ہے اس مارڈل کی دوسری کوئی کار باکیشہ میں موجود نہیں ہے اور اتفاق سے گریٹ لینڈ کی سفارت آنے میں مجھے ایک پرانا دوست بھی مل گیا تھا میں نے اس سے معلومات حاصل کی تو اس نے بتایا کہ آمر جبران وہاں ہے اور اس کی کار کے ٹائروں کے نشان بھی مجھے سفارت آنے کے ہاتھے میں ملے ہیں دوست کی کہنے کے مطابق آمر جبران واپس پر فرسٹ آفسر کے پرسنل اسسٹنٹ ڈیوگلس کے ساتھ ماؤنٹ ارس ٹو کار میں گیا تھا اس کے بعد ڈیوگلس تو واپس آ گیا تھا لیکن واپس پر اس کے ساتھ آمر جبران نہیں تھا اور پھر ڈیوگلس اور اس کا ایک ساتھ ہی ماؤنٹ ارس ٹو کار اور آمر جبران کی کار لے گئے تھے اس کے بعد ماؤنٹ ارس ٹو کار ہی واپس آئی تھی جس میں ڈیوگلس کا وہ ساتھ ہی بھی تھا جو سفارت آنے سے آمر جبران کی کار لے گیا تھا سفدہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور وجودوں کے نشان ایکس ٹو نے پوچھا وہ نشان ڈیوگلس کے ساتھ جانے والے آدمی کے ہیں اس کا نام ایمرے ہے سفدہ نے کہا آمر جبران کو غائب کرنے میں ڈیوگلس کا ہاتھ ہے کیا تم اسے کسی طرح سے یہاں آسکتے ہو ایکس ٹو نے پوچھا میں اسے سفارت آنے سے تو نہیں اٹھا سکتا لیکن میں نے اس کی رہائشکہ کا پتہ معلوم کر لیا ہے اگر آپ مجھے دو گھنٹوں کا وقت دیں تو میں یہ کام کر لوں گا جیسے ہی وہ اپنی رہائشکہ پر جانے کے لیے سفارت آنے سے نکلے گا میں سے راستے سے اٹھا لوں گا سفدہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لے کر دانش منزل میں ہی پہنچ جانا ایکس ٹو نے کہا یہ سٹیپ سفدہ نے کہا اور بلیک سیرو نے ریسیور کرڈل پر رکھ دیا ہم سارے معاملات ہوت بہت کھلتے جا رہے ہیں آمر جبران سیکر سینٹر سے ڈائمنڈ ہارٹ نکال کر بلکہ سیدھا گریٹ لینڈ کی سفارت آنے میں گیا تھا اور اس نے لا محالہ ڈائمنڈ ہارٹ پرنسس مار گریٹ کے گہنے پر سفارت آنے کے فرس سیکرٹری کے حوالے کیا ہوگا تاکہ وہ اسے اپنی حفاظت میں گریٹ لینڈ پہنچا سکے اور ڈائمنڈ ہارٹ ہاتھ آتے ہی پرنسس مار گریٹ یا پھر گریٹ ایجنسی کے حکم کے تحت آمر جبران کو ہلاک کر دیا گیا اس کے بعد اس کے گار بھی باہر لے جا کر جلا دی گئی تاکہ سارا معاملہ ہی چھپ جائے امران نے ہارٹ سکورتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ ڈائمنڈ ہارٹ گریٹ لینڈ پہنچ چکا ہے بلک سیدھا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا ظاہر سے بات ہے اتنی اہم اور قیمتی چیز سفارت آنے میں تو نہیں پڑی رہ سکتی تم معلوم کرو کہ جب سے آمر جبران غائب ہوا ہے اس کے بعد سے گریٹ لینڈ کون کون سی فلائٹس گئے ہیں اور کیا ان میں گریٹ لینڈ کا کوئی سفارتی نمائندہ سفارتی بیک لے کر بھی گیا ہے یا نہیں امران نے کہا تو بلک سیدھا نے اس بات میں سر ہلا دیا اس نے فون اٹھائے اور نمبر پرس کرنا شروع ہو گیا